کابل ہوای اڈے پر بین الاقوامی کمرشیل پروازے ایک بار پھر شروع کرنے سے پہلے سبھی تکنیکی دکتوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی اور اس کی جانکاری ایک آلہ افسر نے دی ہے ہوای اڈے کے ڈائرکٹر عبدالحادی حمدانی نے خبر رساہ ایجنسی کو بتایا تھا کہ امدادی سامان لے جانے والی گھرے لو اور مالبردار پروازے چل رہی ہیں اور افسران سبھی کمرشیل بین الاقوامی پروازوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے تکنیکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں حمدانی نے یہ تاثر با کیا اور اس وقت جب مقامی میڈیا نے بتایا کہ ہوای اڈے نے بین الاقوامی پروازے شروع کر دی ہیں حمدانی کے مطابق اگست کے آخر میں پچھلی امریکی قیادت والے فورسز کی واپسی کے پروازوں کے دوران کابل ہوای اڈے کو نقصان پہنچا تھا اور اب حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ حال ہی کے ہفتوں میں پاکستان ایران اور خطر کے تیاروں کے اترنے اور ہوای اڈے پر پرواز بھرنے کے بعد کچھ کمرشیل پروازے شروع کی گئے خابل ذکر ہے کہ پندر آگست کو تالیبان کے ذریعے کابل پر حفظہ کیے جانے کے بعد سے بین الاقوامی پروازوں کے ملتوی ہونے کی وجہ سے بیرون ممالک سبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور افغانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب حالات دھیرے دھیرے بہتری کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں